آج کی ویڈیو فیمل کے اندر ایک بہت ہی امپورٹنٹ پرابلم کے بارے میں ہے ویجائنل آرڈر ویجائنل سمیل ویجائنہ سے سمیل آنا پرائیویٹ پارس سے شرم گھا سے بدبو آنا کیونکہ اگر آپ کے ساتھ یہ پرابلم ہے تو اس سے آپ کی پرسنل ہائیچین ڈسٹرب ہوگی پرسنل لائف ڈسٹرب ہوگی پھر آپ کے جو میل پارٹنر ہیں وہ کمفورٹیبل فیل نہیں کریں گے آپ کے ساتھ ریلیشن بناتے ہوئے اور موسٹ امپورٹن چیز یہ ہے کہ اس کے ہوتے سمیں آپ کو پریگنسی کنسیو کرنے میں بھی پرابلم آئے گی تو ویجائنہ سے پرائیویٹ پارس سے بدبو کیوں آتی ہے اس کو آپ کیسے ختم کر سکتی ہیں اسی چیز پر بات کریں گے میرا نام ہے ڈاکٹر تاہیر آگے بڑھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا ویجائنہ سے تھوڑا بہت ڈسچارج نارملی ہوتا ہے اس میں تھوڑی سی سمیل بھی ہوتی ہے اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ نیچر کی طرف سے ایسا ہوتا ہے بہت ضروری ہوتا ہے ویجائنہ کو اندر سے ویٹ رہنا نمی رہنا بہت ضروری ہوتی ہے کیونکہ اگر ویجائنل ڈرائنس ہوگی اندر سے تو آپ کو مستقل اچنگ کی شکایت رہے گی اور جو ڈسچارج نارملی ویجائنہ سے ہوتا ہے اس کے اندر کچھ ہیلپ فل بیکٹیریا ہوتے ہیں جنہوں لیکٹو بسیلس کہا جاتا ہے یہ بیکٹیریا آپ کے ویجائنل ڈسچارج کو ایسیڈک بنا دیتے ہیں اور ایسیڈک ویجائنل ڈسچارج ایک بیریئر کے طور پر کام کرتا ہے باہر سے آنے والے جرمز بیکٹیریا فنگس پیراسائٹس ان کو روک کے رکھتا ہے انفیکشن کو اندر نہیں جانے دیتا اب ہر مہینے جو فیمل کے اندر مہینے کے مختلف حقات میں ہارمونل چینجز آتی ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ ویجائنل ڈسچارج کے اندر بھی چینجز آتی ہیں اور سمیل بھی بدل جاتی ہے لیکن سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ ویجائنل سے سمیل بہت زیادہ آتی ہے ڈسچارج بھی بہت زیادہ ہونے لگتا ہے جس کی وجہ سے آپ کی پرسنل لائف بہت زیادہ ڈسٹرب ہوتی ہے تو اس کی وجہ ہوتی ہے ویجائنل کے اندر انفیکشن کا ہونا ویجانل انفیکشن جی ہاں ویجانل انفیکشن کافی ٹائپس کا ہو سکتا ہے اور آپ کو ویجانل انفیکشن کس ٹائپ کا ہے کون سا ٹریٹمنٹ آپ نے لینا ہے کیسے آپ اپنے ویجانل انفیکشن کو پہچان سکتی ہیں اس کی کچھ علامات آپ کے اندر ظاہر ہوں گی بہت ہی آسان الفاظ میں سمجھانے کی کوشش کروں گا تاکہ آپ اپنے اس پرابلم پر قابو پاسکیں کیونکہ جب آپ کو ویجانل انفیکشن ہوگا تو آپ کو ساتھ میں خارش ہوگی ویجانل کے اندر ایریٹیشن ہوگی کھجلی ہوگی اور ویجانل ڈسچارج ہوگا ویجانل ڈسچارج یلو ہو سکتا ہے گرین ہو سکتا ہے پانی جیسا ہو سکتا ہے پھٹے ہوئے دو جیسا ہو سکتا ہے اور ویجانل ڈسچارج کو دیکھ کر ہی پہچانا جا سکتا ہے کہ انفیکشن کس ٹائپ کا ہے کیونکہ جس ٹائپ کا ویجانل انفیکشن آپ کو ہوگا اسی ٹائپ کا ٹریٹمنٹ آپ کو دیا جائے گا اگر ویجانل انفیکشن آپ کو بیکٹیریل ہے بیکٹیریا کی وجہ سے ہے تو جو ڈسچارج ہوگا ویجانا کا اس کے اندر موسٹی کلر نہیں ہوگا ویجانا کا ڈسچارج سفید ہو سکتا ہے پانی جیسا ہوگا لیکن بہت زیادہ آئے گا سمیلی ہوگا بدبودار ہوگا اور اگر ویجانا کا انفیکشن فنگس کی وجہ سے ہے ییسٹ انفیکشن ہے تو پھر آپ کو جو ویجانل ڈسچارج ہوگا وہ پھٹے ہوئے دو جیسا ہوگا ساتھ میں آپ کو بہت زیادہ ایریٹیشن اور کھجلی ہوگی ویجانا کے اندر پھر اگر ٹرائکوموناس کی وجہ سے آپ کو انفیکشن ہے ویجانا کے اندر تو ایسی صورت میں آپ کو ویجانا میں ڈسکمفرٹ ہوگا اور سویلنگ بہت زیادہ ہو جائے گی اور ساتھ ساتھ جو ویجانا کا ڈسچارج ہے وہ ییلو کلر کا ہو سکتا ہے یا گرین کلر کا ہو سکتا ہے فرودی ہوگا فوم جیسا ہوگا اب ہر انفیکشن کا ٹریٹمنٹ چونکہ الگ لگ ہوتا ہے لیکن جب آپ اپنے ڈاکٹر کے پاس جاتی ہیں تو آپ ڈاکٹر کو صحیح طرح سے بتا نہیں پاتی ہیں یا ہچک جاتی ہیں بتاتے ہوئے اور صرف یہی بتاتی ہیں کہ آپ کو پشاب کا انفیکشن ہو گیا ہے یو ٹی آئی ہو گیا ہے یورن میں انفیکشن ہو گیا ہے ایکچولی سام ٹائمز وہ یورن کا انفیکشن نہیں ہوتا وہ ویجانہ کا انفیکشن ہوتا ہے تو پہلے اس کو اچھی طرح سے پہچانیے اس کے بعد جو بھی آپ کو پرابلم ہے صحیح طرح سے ڈاکٹر کو بتائیے کیونکہ جب آپ بتاتی ہیں کہ آپ کو پشاب کا انفیکشن ہو گیا ہے تو ڈاکٹر آپ کو یورن کے ٹیسٹ لکھ کے دے دیتے ہیں اور یورن کی انٹیوائٹر کو ٹریٹمنٹ لکھ کے دے دیتے ہیں لیکن ایکچولی آپ کو ویجانل انفیکشن ہوتا ہے جو بڑھتا جاتا ہے اور بعد میں آپ کے لئے پرابلم پیدا کرتا ہے اور ساتھ ساتھ آپ اپنے ڈاکٹر سے انٹرنل ایگزیمنیشن لازمی کروائیں تاکہ پتا چلے کہ ویجانہ کے اندر انفیکشن ہے یا کہ یو ٹی آئی ہے کیونکہ ٹریٹمنٹ اگر آپ کا غلط ہو جاتا ہے تو آپ کا ویجانل انفیکشن انٹریٹڈ رہے گا اور آپ کے لئے آگے کمپلیکیشن پیدا کرے گا اور سن ٹائمز آپ کی ویجانہ سے آنا والا ڈسچارج ڈاکٹر لیب کے اندر چیک اپ کے لئے بھی بھیج سکتے ہیں تاکہ انیلسس کیا جا سکے کہ کس قسم کا انفیکشن ہے اب یہ ویجانل انفیکشن ہوتا کیوں ہے اس کی بھی کچھ ریزنز ہیں اگر آپ اپنی پرسنل ہائی جن کو منٹین رکھنے کے لئے بہت زیادہ سٹرانگ ڈیورڈرینٹس یوز کرتی ہیں ویجانل یا ویجانل واش کی کچھ پروڈکٹس آپ یوز کرتی ہیں کیونکہ ان پروڈکٹس کے اندر کچھ ایسے کیمیکل ہوتے ہیں جو آپ کے ویجانل ڈسچارج کے اندر رہنے والے نارمل جو بیکٹیریا ہوتے ہیں آپ کے لئے ہیل فل ہوتے ہیں لیکٹو بیسلس ان کو ختم کر دیتے ہیں جس کی ویسے آپ کو باہر کا انفیکشن ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے پھر اگر آپ بہت زیادہ وزنی کام کرتی ہیں گھر کے کام کا زیادہ کرتی ہیں ایکسرسائز کرتی ہیں تو اس دوران میں آپ کو پسینہ آتا ہے اور اگر یہ پسینہ ویجانہ کے اندر زیادہ دے تک رہتا ہے تب بھی انفیکشن ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں پھر انٹرکورس کرنے کے بعد اور یورن کرنے کے بعد آپ کو چاہیے کہ ویجانہ کو اچھی طرح سے واش کریں لیکن صرف اور صرف سادہ اچھے ٹیپ ووٹر سے آپ نے واش کرنا ہے گرم پانی یوز نہیں کرنا ڈیٹول ہوگیرہ پانی میں ڈال کے یوز نہیں کرنا لیکن جب ایک بار ویجانل انفیکشن ہو جاتا ہے تو پھر صرف اور صرف واش کرنے سے ویجانل انفیکشن ختم نہیں ہوتا آپ کو ضرور چاہیے کہ اپنے ڈاکٹر سے چیک کروائیں تاکہ ڈاکٹر آپ کو چیک کر کے یہ دیکھ سکیں کہ انفیکشن آپ کو ویجانل انفیکشن کس قسم کا ہے اس کے اکورڈنگلی تاکہ آپ کو ٹریٹمنٹ دیا جا سکے اب ذرا ویجانل آرڈر کے لیے ویجانل سمیل کے لیے ویجانل انفیکشن کے لیے ٹریٹمنٹ کیا ہے اس پہ ذرا بات کر لیتے ہیں کہ ٹریٹمنٹ آفشن کیا کیا ہو سکتی ہیں ڈاکٹرز آپ کو کھانے کے لیے کچھ دوائیاں دے سکتے ہیں پھر کچھ ویجانل میڈیسنز ہوتی ہیں جو آپ نے اندر رکھنے ہوتی ہیں ویجانل کے انفیکشن کو ٹریٹ کرنے کے لیے لیکن سم ٹائمز آپ یہ غلطی کرتی ہیں کہ بہت زیادہ ڈیپ انسائٹ نہیں رکھتی ہیں باہر ہی ویجانل میڈیسنز کو رکھتی ہیں تو ان کا فائدہ ہونے کی وجہ الٹا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایریٹیشن فیل ہوتی ہے تو ویجانل ٹیبلٹ جب بھی آپ رکھیں تو ڈیپ انسائٹ رکھیں تب ہی اس کا فائدہ ہوگا پھر ویجانل کریمز ان ڈاکٹرز آپ کو ریکمنٹ کر سکتے ہیں ویجانل انفیکشن کو ٹریٹ کرنے کے لیے وہ بھی اندر رکھنے کے لیے ہوتی ہیں اور اگر بار 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 آپ کو ویجانل انفیکشن ہوتا ہے آپ کا پھر بلیڈ شگر لیول بھی چیک کروایا جاتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے پارٹنر کا ایگزیمنیشن اور ٹریٹمنٹ بھی مست ہوتا ہے کیونکہ سمٹائمز یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پارٹنر کو کوئی انفیکشن ہوتا ہے جو آپ کو ٹرانسفر ہو جاتا ہے جسے ہم سیکشلی ٹرانسمنٹڈ انفیکشنز کہتے ہیں تو ایسی صورت میں ہزبینڈ اور وائف دونوں کا چیک کر پر دونوں کا ٹریٹمنٹ بہت ہی ضروری ہوتا ہے لیکن اس سارے ٹریٹمنٹ سے پہلے یہ جاننا ضروری ہوتا ہے کہ آپ کو ویجانہ کا جو انفیکشن ہے وہ ٹرائکوماناس کے ویے سے ہے بیکٹیریل ہے یا کہ فنگل ہے اور پھر جب ایک بار آپ ٹریٹمنٹ شروع کرتی ہیں ویجانل انفیکشن کے لیے تو اس کو ہمیشہ کمپلیٹ ٹریٹمنٹ دیجئے اگر آپ اپنا ٹریٹمنٹ ادھورہ چھوڑ دیتی ہیں تو پھر آپ کو ریپیٹڈ انفیکشن ہونے کا خطرہ ہوتا ہے یہ انفیکشن آپ کو بار بار ہوتا ہے اور ریکرنٹ ہوتا ہے اور ویجانل انفیکشن اگر آپ کو بار بار رہتا ہے اکثر رہتا ہے تو انفیکشن کے ہوتے سمیں پہلے تو آپ کو پرگننسی کنسیو کرنے میں بہت زیادہ پرابلم پیش آئے گی اور اگر آپ لکیلی پرگننسی کنسیو کر بھی لیتی ہیں تو ارلی مسکیرج کا خطرہ ہوتا ہے اگر آپ کو ویجانل انفیکشن رہتا ہے پریگننسی کے ساتھ آپ کی پرسنل ہیلتھ اور ویجانل ہیلتھ اچھی رہے گی تو آپ کی پرسنل لائف بھی اچھی رہے گی اور آپ پریگننسی بھی جلدی کنسیب کر پائیں گی چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اور بیل نوٹیفکیشن آن کر لیجئے گا کیونکہ اس چینل پر پریگننسی سے ریلیٹڈ بہت ہی ہیلفول ویڈیوز آپ کے لیے موجود ہیں اور آپ کا کسی قسم کا کوئی قویسٹن ہو تو ہمارے نئے چینل پریگننسی کے ار وان ٹو نائن پہ جائیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور کومیٹس بوکس میں اپنا سوال لکھئے آپ کو جواب ضرور ملے گا ملتے ہیں اگلی کسی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے گا